سبسکرائب کرنے کے بعد نہ گھنٹی بجا دے نہ تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے رمضان شہر القیام اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے اس کے علاوہ نوافل چاشت اشراک وغیرہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ راتوں کی عبادت کا احتمام کرتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن رمضان کی برکت اور باجمات نماز تراوی کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سہر کے وقت استغفار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے کار موقع پر فرمایا تحجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے سالحین کی روش ہے اور تمہارے لئے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب یعنی دو کام ہیں ایک تو یہ کہ گناہوں کو دور کرتی مٹا دیتی جو پہلے سے ہو چکے ہیں اور دوسرے آئندہ بچنے کی صلاحیت بھی اس سے پیدا ہوتی رمضان میں ترابی پڑھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی ترابی جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی ترابی کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے آپ نے تیسویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی یعنی ترابی خود پڑھی آپ نے اپنے پڑھی اور صحابہ نے اپنے پڑھی پھر تیسویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اقتہائی رات گزر گئی پھر چوبیسویں رات کو نماز نہ پڑھائی لیکن پچیسویں رات کو آدھی رات تک نمازیں ترابی پڑھائی ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے آپ نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لیے پوری رات کے قیام لکھ دیا گیا پھر آپ نے ستائیسویں رات تک نماز نہ پڑھائی ستائیسویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلا لیا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے رابی کہتے ہیں میں نے بزر سے پوچھا فلاح کیا ہے تو انہوں نے فرمایا سہری یعنی اتنی دیر تک پڑھاتے رہے آخری عشر کی نماز میں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں صرف دن کی عبادت نہیں رات کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور اس کی بہت فضیلت ہے اور اس میں جتنا زیادہ لمبا قیام ہو اتنا ہی اچھا ہے بیس دنوں تک تو آپ ایک روٹین میں تراوی پڑھتے ہیں لیکن پھر اکیسویں رات سے جب تاک راتیں شروع ہو جاتی ہیں اور آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت قیام اللہ کی جو مدت ہے اس کو بھی بڑھا دینا چاہیے جیسے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رات کو مدت بڑھتی گئی تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے